بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ آمنا آپ کو وائکم کرتی ہوں کوکنگ ویڈ آمنا میں میں آپ کے لئے بہت زبردستی ریسپی لے کر آئیں آج ہم چکن کچوری بنائیں گے بہت زبردست کرسپی اور کرنچی یہ دیکھیں ہماری زبردستی کرسپی اور کرنچی کچوری تیار ہوئی ہے بہت زبردست چکن کچوری یہ دیکھیں اندر تک پک چکی ہے بہت زبردست کرنچی جو ہے ہماری کچوری تیار ہوئی ہے آپ بھی میری سیسپی کو ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے چکن کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردستی تسپی اور کرنچی چکن کچوری بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچوریوں کے لئے ہم دو کو گون لیں گے اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے تو ایک کپ شامل کریں آہ یہ دوسرا کپ کچوریوں کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے تو ہاپ چمچ ہم نمک شامل کریں گے آہ یہ ایک چکی اجوائنہ اور اس کو ہستوں سے اس طرح سے مصل کے میں اس میں شامل کر لوں گی اور یہ دو چمچ کھی ہے اس میں ڈال دیں گے اس سے دو کچوریوں کی وہ بہت ہی خستہ بنتی ہے اگر آپ کھئی کا استعمال کرتے ہیں دو کے اندر تو آپ ان سائی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ کے مدد سے ایک دفعہ اچھی طرح سے آپ اسے ہاتھوں میں مصل کے مکس کر لیں سارے میدے کے اندر کھئی کو میں نے اچھی طرح سے میدے میں مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ضبردست جو ہے میدے میں کھئی شامل ہو گیا اور میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کی ساکسی ڈو جو ہے وہ گون لوں گی آپ نے بہت زیادہ نرم جو ہے وہ اس کی ڈو نہیں بنانی تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کے میں ڈو کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کچھوڑیوں کو ڈو کو اچھی طرح سے گون لوں گی تو ڈو کو گونتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں میں نے ڈو کو جو ہے اچھی طرح سے گون لیا ہے یہ بلکل پرفیکٹ جو ہے دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے گون لیا اب میں اس کو ادھے گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے کور کر کے چھوڑ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چوریوں کی فلنگ بنانے کے لئے ایک چمچ ہم گھی شامل کریں گے پین میں دو ادن میڈیم سائز کے پیاز ہیں بھائی کٹے ہوئے تو یہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے پیاز کو اس کا اپنے کلر جو ہے وہ چیز نہیں کرنا بس اس کو ہرکا سا سوفٹ کرنا ہے پیاز کو پیاز جو ہیں یہ سوفٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں جو ڈرائم سارے ہیں وہ شامل کر لیں گے ایک چمچ ایک چمچ نمک شامل کروں گی 1.5cm 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 حلت 1.5cm 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 mentioned ملتے ہوئے تو ملتے ہوئے تو مجھے کچوریں کے لئے چکن کی فلمتیں میں نے چکن کو بائل کر لیا تھا نمک اور ہلڈی اور لیسن ڈال کے اور اسے شرٹ کر لیا تھا تو ہم اس میں چکن شامل کر لیں گے اس کے ساتھ یہ ایک اندر آلو ہے چھوٹے سائز کا اسے بھی میں نے بائل کر لیا تھا اور چھوٹے کیوز نے کاٹ لیا تو یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ جو ہے آپ اچھی طرح سے چکن اور آلو کو میکس کر لیں گے میں کچھوٹے کی فیلنگ جو ہے وہ چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے ایڈی تیبل کی بھی یا آلو کی بھی خالی فیلنگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیا میں نے مسالے کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے چکن کیونکہ پیدے سے اور آلو جو ہے وہ بائل تھے تو اب میں اس میں یہ ہری مرچیں ہیں دو سے تین ادر باریک چوب کی ہوئی یہ شامل کر دوں گی اور اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح سے میکس کر لیں ہیں تو اب میں اسے ایک سے دو منٹ جو ہے وہ ڈھاکیں میڈیم آنچ پر پکنے دوں گی کچوریوں کی سٹفنگ جو ہے یہ تیار ہے ایک سے دو منٹ میں نے اسے میڈیم آنچ پر پکنے دیا تھا تو اب میں چولہ بان کر دوں گی اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے پلیٹ میں ڈال دیں گے کچوریوں کو دو کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے تو یہ میں خوشکر ڈس کر لوں گی اور اسے اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم اس طرح سے رول کر لیں گے اور اسے میں تین اسوں میں تقسیم کر لوں گی اور اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے پیڑے بنا کر رکھ لوں گی تو یہ میں نے تینوں پیڑے بنا لیا اور اب ایک ایک کر کے ان کو بیل لوں گی اور باقی دو کو کور کر کے راپ دوں گی اس پر ہم خوشکر ڈس کر لیں گے اور اسے بڑا سا طرح سے بیل لیں گے اور اب بیلن کی مدد سے اس کی پتلی سی روٹی بیل لیں گے ہم نے اس کی پتلی سی روٹی بیل لینی ہے روٹی کو بیل لیا ہے تو اب میں اس کے ایک گھی ہے تو یہ گھی ہم لگا لیں گے اچھے سے اس کے اوپر پوری روٹی کے اوپر اس طرح سے اور ہم اس کے اوپر خوشکا جو ہے وہ ڈس کر دیں گے اور اب ہم دوبارہ سے جو ہے وہ روٹی کو اس طرح سے فول کر لیں گے اس کا ہم اس کو اس طریقے سے اس کو فول کر لینا ہے ٹر آنے سے شریکی مدد سے کٹ لیں گے چھوٹے پیسز میں کچوری بنانے کے لیے تو اس طرح سے اور اب ہم اسے دوبارہ سے اس طرح کر کے رکھ لیں گے سارے پیڑوں کو اس طرح سے آپ اس کو تپا کے دوبارہ پیڑے کی شکل میں جو ہے اور ریسٹ پہ جو ہے وہ دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ اس طرح سے میں اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دوں گے اور باقی کی بھی جو ہے وہ ساری بنا لوں گی سارے پیڑے جو ہے میں تیار کر لیا آپ اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں پیڑوں کو ریسٹ ہی ہوئے تو اب ہم اسے دوبارہ سے بیل لیں گے پیشوریاں پھر لیا تو یہ ہے اس پھر تھوڑا سا میدہ ڈاست کروں گی اور اس سے پیلن کی مدد سے ہم ہلکا سا بیل لیں گے کلاب نے اسے نرم ہاتھوں سے جو ہے وہ پتلا سا بیل لینا ہے میں نے اس کو بیل لیا ہے تو فیلنگ بھی جو ہے وہ اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے ہم اس میں فیلنگ رکھ دیں گے ہم اس طرح سے ہاتھ سے پکڑ کے اس کے کونے جو ہے وہ اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے چاروں طرف سے ہم نے اس کو پکڑ کے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس کو اوپر سے آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے اور ہر کے ہاتھوں سے آپ اس کو دبا دیں تو یہ ہماری کچوری جو ہے یہ تیار ہو گیا اور اس طرح باقی کی بھی ساری کچوریاں جو ہے وہ میں تیار کر لوں گی یہ ساری کچوریاں جو ہے یہ میں نے بنا لیا ہے تو آپ ان کو فرائی کر لیتی ہوں میں نے کوکنگ آل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کوکنگ آل کو بالکل آپ نے میڈیم سا گرم کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو ہائی فلیم پر جو ہے وہ گرم نہیں کرنا آپ کچوریاں فرائی کر رہے ہیں تو اسے بالکل آپ نے میں کچوریاں کو جو ہیں وہ میڈیم آج پر فرائی کر رہی ہوں آپ نے بھی میڈیم آج پر کچوریوں کو فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ آج کو تیز کریں گے تو یہ اوپر سے جو جو فرائی ہو جائیں گی لے کر یہ اندر سے کچھی رہیں گی تو اس لیے آپ اسے میڈیم آج پر فرائی کریں گے اس سے کچوری جو ہے وہ خستہ بھی بنتی ہے تو میں دونوں سائٹ سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں کچوریوں کا کتنا زبردست کولڈن سا کلر آیا ہے یہ ایک طرف سے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں تو میں نے ان کی سائٹ کو چینج کر لیا اور دوسری طرف سے اسی طرح خوبصورا سا گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائی کر لوں گی تو یہ ہماری خستہ اور پرنچی کچوریاں جو ہیں یہ فرائی ہو گئے ہیں اسے زبردست کچھور الاکاب کو رکھون گا اپنی ان کو نہ کریں کچھوریاں کو اس Brasilیون کے لگ کریں بلک زبردست کچھوریوں کے لئے میں اتڑا سکتھ رکھا ہوگیا ہماری ttepper سی ost with ingredients وہ تیار ہوگی ہے کچھوریاں تیار ہیں کچھوریاں تطور آپ کے لئے میں اس دیا ہے بہت زبردست اور کچھوریاں بنوسی ہے آپ بھی میرے طریقے سے اس کچھوری کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی کچھوریاں جو ہیں وہ کیسی بنی ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی مبس کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سوال کے بیل آئیکن کو دبانے تاکہ میرے آنے والے ہاں نئی لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی آسان ہو دسی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ